بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل انیشا کی ریسیپی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں افغانی چکن کرائی کی بہت ہی مزیدار ریسیپی اور بہت ہی آسان دیکھا جتنے بھی آپ نے یوٹیوب پہ آج تک افغانی چکن کرائی دیکھی ہوں گے سب سے الگ اور بہت ہی آسان دیکھا میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیں گا کوئی بھی بارسکیپ مت کیجے گا جلدی سے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور برانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پیاس گرین چیلیز کارلک اینڈ کورینڈل لیفز اچھے سے واش کر کے آپ نے رفلی کٹ کرنا ہے ان سب چیزوں کو اور رکھ لیا ہے ان کا پیسٹ ریڈی کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے آپ پیسٹ ریڈی کر لیجئے میں نے یہاں پہ پیسٹ ریڈی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں نورملی پہلے ہم ان سب چیزوں کو پکاتے ہیں اس کے بعد پیسٹ ریڈی کرتے ہیں بات آج کچھ ڈیفرنٹ ہونے والے ریسیپی میں تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہم نے ان چیزوں کا پیسٹ ریڈی کر کے سائٹ پہ رکھتے ہیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے چکن کو اچھ سے واش کر لیا تھا کلین کر لیا تھا اچھ سے ڈرائی کر لیجئے اس کے بعد کسی بھی برتن میں آٹھ کر لیجئے اب میری نیشن کے لیے آپ کو کیا کہ چیزیں آٹھ کرنی ہیں یہ چکن میں وہ میں بتاتیوں سب سے پہلے دہییں آٹھ کریں گے ایک کپ دہییں اچھے سے پھیانٹ کر لیجئے اور وہ آٹھ کر دیجئے اس کے بعد مسالوں میں سب سے پہلے ہلتی آیڈ ہوگی گرم مسالہ آٹھ کر لیجئے تھوڑا سا black pepper ایڈ کر لیں گے کالی مرچے اپنے ذائقے کے مطابق اور نمک بھی اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کر لیجے یہ سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے کر کے رکھنا ہے ہم نے چکن کو پہلے اس کے بعد بنانا سٹارٹ کریں گے آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی مرنیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ جو ابھی فیلال چیزیں ایڈ کی ہیں یہ ہی ایڈ کر کے آپ اوور نائٹ مرنیٹ کر سکتے ہیں انٹی لیوز کا پیس ریڈی کیا تھا وہ بھی ایڈ کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر لی مکس کر لی اب میری نیشن کے لیے ہم ان کو دیں گے ٹوٹل تھرٹی منٹس تو لازمی دینے تاکہ چکن اچھی سے میری نیٹ ہو جائے جب میری نیشن کو آپ زیادہ ٹائم دیں گے تب بھی آپ کو ٹیسٹ اور ذائقہ زبردست ملے کا چکن کا تو تھرٹی منٹس کے بعد کوئی بھی کوکنگ پہن لے لیجے اس کے اندر یہ سارا جو ہم نے میری نیٹ کے ہوا چکن ہے یہ سارے جو مسالے سب کچھ ایڈ کیا تھا تو وہ سارا مکسچر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیجے اگر آپ چکن ایڈ کرنے سے پہلے آئل ایڈ کریں میں نے بھی بعد میں ایڈ کیا تو اسے تین ٹیبل سمون آپ اپنے حساب سے آئل ایڈ کر لیجے اب آپ نے اس چکن کو پکنے کے لیے میڈیم فلم پر رکھ دینا ہے اور ساتھ سا چیک بھی کرتے رہے گا مکسنگ بھی کرتے رہے گا بچہ کلاس بھی کیجئے یہ سارا مسالہ برتن میں نیچے بیٹھ جا اور چل جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے وہ تقریبا پکنا سارٹ ہو چکا ہے میں نے بھی فلم کو ہائی ہی رکھا ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی ویسے اگر آپ افغانی کوئی بھی چکن بناتے ہیں چکن کرائی وغیرہ اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو مسالہ بنانا پڑتے ہیں اس کے بعد چکن فرائے کر کے سب کچھ ایٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ کوئی جنجٹ نہیں ہونے والا ہے ایسا اضائقہ آپ کو بہت ہی مزیدار ملے گا اس آسان ریسیپی میں بھی بس آپ کو چکن کو چیک کرتے رہنا اچھے سے چکن پک جائے تب تک اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کور کر کے دس مند کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھتی آتا چکن کو چکن تقریباً 40-50% کو کھو چکا ہے اب جو پانی ہے ایکسٹرا کیونکہ ہم نے دہی وغیرہ بھی ایٹ کیا تھا تو پانی کافی ریلیس ہوگا دہی بھی کافی پانی ریلیس کرتا ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے جو سارے مسالے ایٹ کیے تھے وہ بھی اچھے سے پک جان چاہیے بھون چانے چاہیے تو آپ نے بھوننا ہے اچھے سے جب ڈرائی ہو جائے گا پانی اس کے بعد ہم بھونائی کریں گے جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا بہت ہی نیا طریقہ اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے اس طریقے سے اگر اچانک مہمان آجائے یا آپ کو جلدی سے کوئی ریسیپی بنانی پر جائے کوئی ہانی بنانی پر جائے تو آپ یہ ریسیپی ٹرائے کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کوئی بھی چکن بنا سکتے ہیں افغانی اگر کوئی بھی گوشت کی بھی کڑائی بنا رہے ہوں تو آپ یہی طریقہ اپلائے کیجئے ٹیسٹ آپ کو بہت ہی مزیدار ملے گا بہت ہی آسان میتھر کو اپلائے کرنے کے بعد اور جو بھی کھائے گا وہ آپ سے اس کی ریسیپی لازمی پوچھ کچھائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کافی سرفیس پیانا سٹارٹ ہو چکا ہے جو پانی تھا وہ کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اگر آپ کو جب مسالہ تھک ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو پانی رکھنا ہو ایڈ کرنا ہو اگر آپ چاولوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اب بات میں ابھی فیلحال ہم چکن کو پکا رہے ہیں کیونکہ چکن اچھے سے پک جائے گا اس کے بعد ہم بنائی کریں گے اس کے بعد ہی آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اگر آپ نے پانی رکھنا ہے تھوڑا مسالے میں تو فیلحال آپ نمک وغیرہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے مسالے پہلی ہی مری نیشن میں ایڈ کے تھے تو یہاں پہ اگر نمک میرے حساب سے تو ٹھیک ہے بات آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر کم لگے آپ کو تو ایڈ کر سکتے ہیں ادھوائز مسالوں کی قوانٹیٹی وغیرہ جو میں نے آپ لوگ ساتھ منشن کی تھی وہ بالکل پرفیکٹ تھی اس چکن کے حساب سے تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو مزید بھوننا ہے تب تک اگر آپ کو ریسی پی پسند آ رہی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس میں اس ریسی پی کو شیئر کر دیجئے اور اگر آپ کی کسی ریسی پی کی فرمائش ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا میں انشاءاللہ وہ ریسی پی بھی آپ لوگ کے ساتھ جلدے جلد ضرور شیئر کروں گی اور اس ریسی پی کے بعد ویڈیو کو اینڈ ہونے کے بعد آپ جا کے میرا دوسرا چینل حبیبہ کا کچن بھی لازمی دیکھ لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو نہیں دیکھا تو لازمی جا کے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آپ کو اس چینل کی ریسی پیز بھی بہت پسند آئیں گی کیونکہ اس چینل پر میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ریسی پیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میتھے کی ریسی پیز شیئر کرتی ہوں تو اس چینل پر نمکین کی ریسی پیز شیئر کرتی ہوں ڈیلی دونوں چینل پر ویڈیوز آتی ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن بھی لازمی ہون کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ریسی پی کی سب سے پہلی نوٹیفکیشن مل سکے تو اب یہاں پہ ہم تک قریباً پان سے دس من وزید بھون لیں گے چکن کو اور جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا اگر آپ نے چکن اوور نائٹ میرینیٹ کرنا ہے تو آپ نے جو پیاز والا پیسٹ ہے وہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے وہ اب صبح فریش بنا کے ایڈ کر لیجئے چکن میں باقی کی ریسی پی کا میتھائی یہی رہے گا بات اگر آپ اوور نائٹ میرینیٹ کریں تو آپ کو میں نے بتا دیا آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ چکن ہمارا چس سے پک چکا ہے بنائی بھی ہو چکی ہے پرفیکٹلی کھوک ہے تو کارنش کر لیجئے گرم مسالہ وغیرہ ایڈ کر لیجئے اور دس منٹ کے لیے دم دیجئے اس کے پاس آپ سرف کر سکتے ہیں امید ہے یہ ریسی پی آپ کو بہت پسند آئے گی اپنے گھر میں آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کر کے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی تاکہ میں آپ کی پسند اور نا پسند کا خیال رکھتے ہوئے آپ سے آئندہ آنے والی ریسی پی شیئر کروں ویڈیو کا اینڈ میں میں نے انگریڈینز کے ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیا تھاکہ اگر آپ کو ریسی پی کی جلتے ہوئے نہیں کچھ سمجھ جایا تو آپ ویڈیو کا اینڈ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں انگریڈینز کے ڈیٹیلز باقی پھر بھی کوئی کنفیوجن آپ کو رہ جاتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں میں ضرور آپ لوگ کو انشاءاللہ جلدہ جلد ریپلائی بھی کروں گی اور آپ ویڈیو اتم ہونے سے پہلے جلدی سے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس میں اس ریسی پی کو شیئر کر دیجئے تو اب آپ لوگ انجوائی کیجئے اس مزیدار لا جواب افغانی چکن کرائی کی ریسی پی کو اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ